زویر صاحب یہ بتائیے کہ یوسف رزا گلانی کی وکٹری کیا پی ڈی ایم کی نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی کنونسنگ وکٹری آپ مانتے ہیں یا پھر جو اس وکٹری کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس والا موف کھیلا ہے اس نے کہیں آپ کی اس وکٹری کو ڈینٹ تو نہیں کیا ہے؟ نہیں میرا لی خیال ہے یہ ایسا ہے دیکھیں سب سے پڑھا جو سینٹ میں جو جس کو وچوز بیلڈ ایس آف ووٹ آف کانفیڈنس کے جی کیا اور یہ نارمل کسی بھی دیموکریٹک کنٹری میں ہوتا ہے کہ جی اگر اس قسم کا محول اصل میں ہوا یہ کہ انہوں نے حفیظ شیخ کو جب اتارا تھا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اگینسٹ کون کھڑا ہوگا اور جب یوسف رضا گلانی جیسی قداوار شخصیت کو کھڑا کیا گیا تو وہ اس کو ہائپ ایسا ملا دونوں طرف سے سب طرف سے بلکہ میڈیا نے بھی اس کو ایسا ہائپ دیا پھر کہ جی this is a battle to determine whether عمران خان commands the majority of the house اور یہ بالکلیر تھا نہ انہوں نے کبھی deny کیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے ظاہر ہے they had to win that election سو باقی سب elections چھوڑ کے سینٹ کے elections چھوڑ کے باقی provinces میں تمام نظریں جو تھی وہ اسی election میں تھی اور اس election میں ظاہر سی بات ہے opposition کو کامیابی ہوئی اور بہت بھرپور کامیابی ہوئی جس کی acknowledgement ظاہر ہے اسی دن شام کو تمام وزراء میڈیا پر آ کے ناراض کی بھی شو کی election commission کو بھی گالی دیں پھر اس کے دوسرے دن خود عمران خان صاحب نے آ کے تسلیم کیا اور کہ جی پیسہ چلا ہے اور ہمارے سولہ ارکان کو خرید لیا گیا تھا اور وہ تمام چیزیں جو کہ بلکل جس کا کوئی basis نہیں تھا بہرحال انہی کے بقول اگر وہ سولہ ارکان بک چکے تھے تو پھر vote of confidence لینے کی تو کوئی ان سے سولہ سے لینے کی تو کوئی sense ہی نہیں بنتا ایک طرف تو آپ lectures دے رہے ہیں اور پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ سیاسی سیاست میں کس طرح سے اصول پسندی ہونی چاہیے اور دوسری طرف ہم ان بقول ان کے ان سولہ چوروں سے vote بھی لے رہے ہیں تو اگر وہ سولہ minus کر دیں تو it's a minority government minority government اگر آپ کتنے دن چلا لیں گے اور کتنا effectively چلا لیں گے this is the real question کہ اگر آپ حکومت میں رہیں گے بھی تو پہلے بھی آپ کی effectiveness بالکل آپ کھو چکے تھے اور آپ تو اس سے بھی زیادہ آپ بھی کھو چکے جتنے مرضی آپ کوشش کر کے آگے چلا لیں کیونکہ سب سے زیادہ important چیز یہ ہے کہ جو ملک کے مسائل ہیں اس پر کیوں نہیں focus کرتے کیوں صرف ڈاکو جور آپ نے یہ بات کی نا کہ کتنے دن چلا لیں گے تو چلے اسی سے پھر ہم ایک اور سوال بھی derive کر لیتے ہیں کہ کتنے دن چلا دینے کا plan ہے پھر آپ لوگوں کا کیا ہے future plans کیا مزید آگے کیونکہ ابھی تو senate elections آ جائیں گے پھر ڈسکا کا election ہے اور یہ والی چیزیں ہیں تو پی ڈی ایم کیا جو ہے سوچ رہی ہے کیا ایک بار پھر no confidence motion لائیں گے within six months اس کے بعد کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے لیکن بہت سے options ہیں vote of no confidence اور شیخ رشید صاحب نے اپنی طرف سے infer کیا تھا کہ جی شاید ہم vote of no confidence لانے والے تھے اور انہوں نے checkmate کر دیا vote of confidence لے کے میرا نہیں خیال ہے ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا ہم نے جو show کرنا تھا ہم نے show کر دیا ہم week کرنا تھا وہ week کر دیا حکومت کو ان کی effectiveness ختم کر دی اصل چیز یہ ہے کہ حکومت جو مرضی کر لے وزیر اعظم ایک سو اٹھتر شو کر لیں ایک سو بازٹ شو کر لیں جب تک ان مسائل پر جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں غربت ہے بے روزگاری ہے مہنگائی ہے دوسرے جو معیشت کے حوالے سے لوگوں کے مسائل ہیں اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے اور آپ یہ صرف یہ کہیں گے کہ میں انار وہ نہیں دوں گا تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا عوام سے گالیاں پڑتی رہیں گی اور week ہوتے چلے جائیں گے ہاؤس میں جتنے مرضی ووٹ لے لیں اور بیسے بھی کتنے ووٹ لیں بائی دوئے یہ میں آپ کو بتا دوں جہاں تک میری understanding ہے پچھلے پچیس سال میں یا at least since 2002 کی سب سے کم ووٹ لینے والے یہ وزیر اعظم ہیں پہلے ایک سو چھتر لیے تھے اور آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس دفعہ بھی ایک سو اٹھتر کیسے لیے ہیں خود لے لیتے جا کے ووٹ اتنے ایک سو اٹھتر کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فیزیکلی ان کو کھڑے ہو کے شو کرنا ہے ہر میمبر کو کہ جی وہ عبران خان کے ساتھ ہے وہ سولہ کیسے اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں جب کہ اس سے پہلے کہ چوبیس سٹالیس گھنٹے میں جو ان کے ساتھ ہشن نشر ان کا ہوا ہے اور ان کو جس طرح سے ڈرائے دھمکایا گیا جس طرح سے فائلیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں یا کچھ لوگوں کو چمکا کے یا اچھے کمیٹمنٹس کر کے ان کو اپنی طرف کیا گیا کسی کی حمد ہی نہیں ہے کہ جی پاکستان جیسی سیاسی محول میں کوئی کھڑا ہو اور اس قسم کی فیصلی حکومت کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو ظاہر زی بات ہے وہ تو نو ون وز ایکسپیکٹنگ ایک چیز یہ ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ کی طرف سے بھی یہی کہا گیا اس چیز کو یہی چیلنج کیا گیا کہ جی آپ سینٹ سے پہلے کیوں یہ چیز لے کر آ رہے ہیں شو آف ہینڈز والی یا پھر سوری یہ جو ووٹ کی سیکریسی ہے اس کو نہ کرنے والی بیلٹ سے نہ کرنے والی اس کو کیوں لے کر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو ٹائمنگ پہ اعتراض تھا اب جبکہ تمام تر چیزیں ہو گئی ہیں کیا نون لیگ کا ابھی بھی موقف وہی ہے کیا آپ لوگ ابھی بھی الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں آپ لوگوں کا ابھی بھی ڈیمانڈ ہے کہ پیکج آئے بیکاوز یہ جو ویڈیو آئی گلانی کی جس میں وہ مبینہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ووٹ جائے کریں یہ بھی تو سر مال پریکٹس ہے نا الیکشن کے لیے کوئی بھی اس طرح کی چیزیں آئیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہم نے کوئی پرابلم نہیں اس کی انویسکیشن میں ایک تو میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں دھرانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی دو ازار اٹھارہ ہو دو ازار اکیس ہو سندھ ہو عبرو صاحب کا کیس ہو وہاں وہ جو سگرٹ مافیا کے تین سینٹرز بنوائے ہیں کے پی میں یا وہ عبدالقادر صاحب بلوچستان میں ہو مطلب یہ ہر ڈیل میں پی ٹی آئی والے کیوں موجود ہوتے ہیں مطلب انہوں نے تو کہا تھا کہ اس چھلنی کی طرح شفاف لوگوں کو جیسے وہ چھلنی سے نکل کے آتے ہیں ایسے شفاف لوگوں کو اور صاف لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا پی ٹی آئی کا ابھی جہاں کرپشن ہوتی ہے وہاں پی ٹی آئی والا موجود ہوتا ہے مجھے آپ ایک بتا دیں کیس ایک پیچھے جا کے دیکھ لیں کوئی سینٹرز کا الیکشن دیکھ لیں کہ کہیں پی ایم میں لینوالے کہیں انوالو ہوتے ہیں کسی پر الزام لگتا ہے کسی پر انگلی اٹھتی ہے اور آپ صرف اس طرح سے دیکھ لیں کہ پیسے والے لوگ سینٹرز میں وہ کہتے ہیں جی عرب پتی آ جاتے ہیں آپ کاؤنٹ کر لیں اٹھا کے پی ایم ایلین کے سینٹرز کو دیکھ لیں اور آپ پی ٹی آئی کے سینٹرز کو دیکھ لیں اور آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا ایک طرف پرویزر شیز جیسے سادہ آدمی کے پیپرز رجیکٹ ہو جاتے ہیں اور فیصل بارڈا جیسے عرب پتی کے پیپرز ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں اور عمران خان صاحب لیکچر آمی دے رہے ہیں سادق سنجرانی والے کیس میں جب ادم اعتماد والی جو چیز تھی اس وقت جو نون لگ کے کچھ سینٹرز تھے انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دے دیا تھا کمیٹی بھی بنائی تھی نون لگ نے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جو سولہ بندے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے پکڑ جانا چاہیے پیسے چلا ہے تو اس کو ہونا چاہیے سر آپ کے جو یہ تھے بندے اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے بہت واضح فرق ہے اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے جی ایک تو میں فرق بتا دوں بالکل ایک تو انہوں نے خود کلیم کیا کہ ہمیں سولہ پتا تھا علی زہدی نے کہا ٹی وی پر اسد عمر نے کہا ٹی وی پر کہ جی ہم نے نام دے دی ہیں عمران خان کو دوسری بات یہ ہے کہ پھر سینٹرز سیم ہونا چاہیے اگر وہ جو چودہ تھے جب سنجرانی صاحب کو ووٹ پڑھ رہے تھا تو یا تو انہوں نے ضمیر پر اس وقت ضمیر پر ووٹ دیا تھا یا تو انہوں نے کرپشن کی تھی یا ان سولہ نے بھی کرپشن کیے سیم سٹینڈرز ہونا چاہیے آپ کیا سمجھ کے کہ ان چودہ نے کرپشن کی تھی اگر انہوں نے زمیر کی آواز پر ووٹ دیا تھے نہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ایک تو سٹینڈرز سیم ہونا چاہیے دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ کرپشن کی وجہ سے تھا ہمارے اس لیے نہیں ہم نے کلیم کیا تھا اس لیے کلیم نہیں کیا تھا کہ وہ جو وجوہات تھی وہ پریشر کی وجہ سے تھی وہ ان کی وجہ سے تھی جو ڈیموکرٹک فورسز کے نن ڈیموکرٹک فورسز کے پریشر کی وجہ سے تھا یہ ہماری اسطلاح ہے دوسری بات ہمیں چودہ کا ایکزیکٹ پتہ نہیں تھا تو ہم کس کو بچارے کو مصدق ملک کو فارق کر دیتے جس بکاوز کوئی انگلی اٹھاتا کہ جی مصدق ملک نے ایک اسگرامپل دے رہا ہوں میں حالانکہ مصدق ملک تو بہت بڑے جیالہ ہے ہماری پارٹی کا وہ تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا نا اس کو کوئی اپروچ کرے گا اپروچ بھی کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بالکل کمیٹی بنائی تھی لیکن کمیٹی میں شک تھا کچھ لوگوں پر شک تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ جی کون ہے یہاں تو یہ خود کلیم کر رہے ہیں ایجنسیاں اس کے انڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر نے خود ہاؤس میں کھڑے ہوگے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بریفنگ لینی چاہیے ہاؤس سے انٹیلیجنس ایجنسی سے جو ان کو بتائیں گے کہ کتنا پیسے چلے اور کس نے دیئے پیسے